السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے پچھلے تقریباً چھے مہینے سے اسرائیل کی جانب سے اہل ایمان اور مسلمان فلسطینی نحتی اور کنہتے اور کمزوروں پر تشدد اور ظلم کی وہ روداد لکھی جا رہی ہے جو تاریخ میں اس سے پہلے نظر نہیں آتی اور یہ منظر یہ حالات کبھی دنیا نے نہیں دیکھیں کہ دشمن کی جانب سے اتنا شدید ظلم کیا جا رہا ہو کہ اگر چالیس ہزار فلسطینی شہید ہوئے ہیں تو اس میں سے بیس ہزار معصوم بچے ہیں اور ظلم اس درجے کا کیا جا رہا ہو کہ علاج اور معالجے کے لیے جو ہسپٹل فلسطینیوں کے تھے ان کو بھی تحس نحس کر دیا گیا ہو اور اس طریقے کا تشدد برتا جا رہا ہو کہ وہاں کھانے پینے کی چیزیں مہینہ ہوں اور کوئی پہنچانے کی کوشش کرے تو پہنچانے نہ دی جا رہی ہو تاریخ نے اور انسانوں نے اتنا سنگین اور اتنا خطرناک ظلم اور تشدد اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے لیکن اس تمام کے باوجود اہل ایمان اور مسلمانوں کی جانب سے ان فلسطین مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے کوئی تعاون نہیں ہیں وہ ظالم سے تو ہم کیا توقع رکھیں یا باقی دوسری تنظیموں سنستاؤں یا تمام کے تمام دنیا کی انسانیت نوازوں سے تو ہم کیا توقع رکھیں ہمارے مومنین بھائی جتنا ان کی بسات اور حمت میں ہیں وہ اتنا بھی فلسطینیوں کے لیے نہیں کر پا رہے ہیں اگر کسی دوسرے ملک میں ہمارے ملک ہندوستان میں یہ اس کے علاوہ جتنی دنیا میں مسلمان بستے ہیں ان سے ہی صرف اتنی سی التجا کی جاتی ہے کہ آپ فلسطینی پروڈیکٹ کا اس کی مسنوعات کا بائیکوٹ کریں امریکہ کی پروڈیکٹ اور اس کی مسنوعات کا بائیکوٹ کریں تو اس پر بھی کوشن کھڑا کرتے ہیں ہمارے مومنین بھائی کیا فائدہ ہوگا بائیکوٹ کرنے سے کیا اس سے کوئی نتیجہ نکلے گا کیا ہمارے بائیکوٹ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا ہمارے پروڈیکٹ کے استعمال کرنے سے فلسطینی اسرائیل کو ایک فیصد بھی فائدہ ہو رہا ہوگا دو فیصد فائدہ ہو رہا ہوگا اگر ہم ان پروڈیکٹ کا بائیکوٹ کر دیں گے تو اسرائیل کی صحت پر یا امریکہ کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اس طریقے کی باتیں کون کرتا ہیں ہمارے مسلمان بھائی کر رہے ہیں میں غیرت مند مسلمان سے مومن سے یہ بات معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی دشمن آپ کے باپ کی قتل کی سازش کر رہا ہو گھر والوں کو تحس نحس کرنے کا پلان بنا رہا ہو کیا آپ اس کو ایک فیصد فائدہ پہنچانا بھی گوارہ کریں گے جو دشمن آپ کے باپ کی کے خلاف سازش کر رہا ہے قتل کا پلان بنا رہا ہے ماں کی دھجیاں اڑانا چاہتا ہے کیا آپ اس کو آدھا فیصد فائدہ پہنچانا بھی گوارہ کریں گے یقیناً مسلمان تو دور ایک بندہ اور انسان بھی اس بات کو گوارہ نہیں کرے گا کہ جو اس کے باپ اور ماں کے ساتھ زیادتی اور ظلم کرے اور ان کے قتل کی سازش کرے کہ وہ اپنے اسی دشمن کو کوئی فائدہ پہنچائے یہاں فتوے کا مسئلہ نہیں ہے کہ حرام یا حلال ہے یہ غیرت کا مسئلہ ہے ہمارے ان پروڈکٹ کو بند کرنے سے چاہے ازرائیل کا کوئی بھی نقصان نہ ہو اس کو کسی طریقے کا کوئی لوس نہ ہو لیکن کیا ایمانی غیرت اس بات کو گوارہ نہیں کرتی کہ وہ انہی پروڈکٹ کے ذریعے سے کمائی ہوئی گاڑی دولت اور اپنی مسئلہات سے حاصل ہونے والی گاڑی کمائی سے ہمارے نحت کمزور فلسطینی بھائیوں پر تشدد کر رہا ہے پھر بھی ہم گوارہ کر لیں کہ ہم انہی پروڈکٹ کو انہی مسئلہات کو استعمال کریں گے کوئی معمولی کمائی نہیں ہوتی ان ازرائیل پروڈکٹ سے ازرائیل کو بہت غیر معمولی ہوتی ہے میں نے تقریباً چند سال پہلے ایک اخبار میں نیوز پڑھی تھی کہ صرف گولڈ فلیک ایک سگریڈ پر ایک دن میں یہ تقریباً چھ سات سال پورانی بات میں بتا رہا ہوں ایک دن میں ازرائیل کو صرف ایک ملک انڈیا سے بتیس کروڑ روپے ایک دن میں پروفٹ ہوتا ہے صرف سگریڈ سے اور اس کے علاوہ مارکیٹ میں ازرائیل پروڈکٹ بھرے پڑے ہیں مارکیٹ نہیں ہمارے گھروں میں وہ استعمال ہوتے ہیں کیا اس طریقے کے ظلم کے باوجود فلسطینیوں پر تشدد کے باوجود ہماری بیاشادیوں سے ہمارے مہمانوں کے آنے جانے والے فنکشنوں سے ازرائیل کی کالڈرنگ اب تک غائب ہوئی نہیں ہوئی پورے چسکے لے لے کر حازمہ درست کرنے کے لئے شوق میں مسلمان اپنے فنکشنوں میں لاکھوں لاکھوں روپے کالڈرنگ پر استعمال کر رہے ہیں کالڈرنگ پر لگا رہے ہیں یاد رکھیں آپ ایک کالڈرنگ خرید کر یا ازرائیل کا ایک پروڈکٹ خرید کر جو پیسے اور جو پروفٹ اس کو اس کے ذریعے سے ہو رہا ہے آپ اس کو یہ پرمیشن دے رہے ہیں یہ اجازت دے رہے ہیں کہ اس پروڈکٹ سے ایک چھوڑا خرید اور اس کو ایک فلسطین کے پیٹ میں گھوپ دے ایک اصلیہ خرید اور اس کے ذریعے سے فلسطین نہتیوں کو نہتوں کو مار دے آپ یہ پرمیشن دے رہے ہیں خدا کے لئے کچھ تو زندہ ہونے کا ثبوت دینا چاہیے خدا کے لئے کچھ تو بیدار ہونے کا ثبوت دینا چاہیے ہم اتنی دور سے فلسطینیوں کے لئے کچھ نہیں کر سکتے تو ہمارے دشمن کا جو ہمارے ذریعے سے سپورٹ ہو رہی ہے تعاون ہو رہا ہے اور ہم چاہیں تو اس کو بین کر سکتے ہیں بند کر سکتے ہیں پھر بھی ہم نہ کریں تو پھر یہ غیرت کے خلاف ہے یہ بالکل اسلامی اور انسانی غیرت کے خلاف ہے اس لئے خدا کے لئے بائیکارٹ پر سوال کھڑے کرنے کے بجائے اپنی بسات اور حمد کے مطابق ازرائیل اور اسی طرح اس کے ہم نوان جتنے بھی ممالک ہیں امریکہ سمیج ان کے تمام پروڈکٹ کا بائیکارٹ کرنا چاہیے اور اس نیت سے کرنا چاہیے کہ میں یہ اس لئے کر رہا ہوں تاکہ میں اس کے ذریعے سے اپنے فلسطینیوں کی جان بچا سکوں ان کی کوئی مدد کر سکوں اس لئے خدا کے لئے سوالی انشان نہ قائم کریں غیرت کا اور خودداری کا زندہ ہونے کا ایمان ہونے کا اور اسلام اپنے اندر موجود ہونے کا ثبوت دیں اللہ تعالی ہم سب کو خصوصا مجھے بھی توفیق نصیب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ